دینے میں صدا لگ رہی ہے جس کو جو چاہیے عثمان کے دروازے سے آکھ لے جائے عثمان کون ہے جس نے حکومت سے بھی زیادہ تجھے نفع دیا ہے حضرت عثمان غنی نے حضرت عثمان غنی نے جواب دیا سنیا تھا حضرت عثمان کہتے ہیں اے عمر آج میں نے اس سے سودا کیا ہے جو ایک کے بدلے میں ایک نہیں ایک کے بدلے میں دس نہیں ایک کے بدلے میں بیس نہیں ایک کے بدلے میں چالیس نہیں ایک کے بدلے میں پچاس نہیں ایک کے بدلے میں ستر نہیں ایک کے بدلے میں سو عطا فرماتا ہے حضرت اے بھی پوچھتے ہیں اے عثمان وہ کون سخی ہے فرمایا وہ سخی میرا اللہ ہے وہ سخی میرا قریب ہے آج عثمان نے اس کے بدلے پہ اس کے نام پہ اس قریب کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیا حضرت عمر کہتے ہیں وا عثمان تیرے پہ بھی قربان تجھے دینے والے پہ بھی قربان تو میرے دوستو حضور کا ذکر حضور کا میلاد اس جگہ پہ سجانے والوں ہم اتنے بڑے زاہد نہیں ہیں اتنے بڑے عابد نہیں ہیں اتنے بڑے عبادت گزار نہیں ہیں لیکن ایک جملہ دے رہا ہوں اپنی پاس سے نہیں دے رہا مدینے والے کی حدیث سنانے لگا ہوں کہہ دو سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اتنے لوگ میں یقینا یہ سارے سن رہے جہاں جہاں تاکہ لوگ سن رہے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم بڑا مہربان ہے میرا رب بڑا مہربان ہے فرمایا دو بندوں کو ہر بندہ یہ سمجھے کہ شاید وہ دونوں میں سے ایک میں ہوں دو بندوں کو بروز قیامت میرا اللہ جنت سے پہلے انہیں فرمائے گا کہ اے پریشتو انہیں جہنم کی طرف لے جاؤ انہیں جہنم کی طرف لے جاؤ اب فرشتے وہ وہ کرتے ہیں جو یار کا حکم آتا ہے تو فرشتے ایک کو پکڑیں گے اور لے کے جانے لگیں گے وہ کبھی آگے چلے گا کبھی پیچھے چلے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے بندہِ خدا اے فرشتو اس سے پوچھو میں نے حکم دیا ہے جہنم کی طرف چلا جا یہ جاتا کیوں نہیں ہے کیوں رک رک کے کبھی پاؤں پیچھے کرتا ہے کبھی پاؤں آگلے جاتا ہے اس سے پوچھو تو صحیح اور میرے دوست ذرا یاد رکھ آج اگر کوئی پی ایشنی نہیں کیا ہوا بڑا لکھا نہیں ہے اتنا وہ بھی جانتا ہے اللہ کو کیا پڑی فرشتوں سے پوچھے اللہ کو کیا پڑی فرشتوں سے پوچھے وہ عالم الغعب و الشہادہ وہ تیرے میرے دل کی حالات سے بھی واقف ہے اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے اے فرشتو بتاؤ یہ کبھی آگے جاتا ہے